اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب خیرے سے ہوں گے چینل پہ آگئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور سے کیجئے اور آج میں جو ریسپی بنا رہی ہوں وہ ہے کیلشیم کا خزانہ یہ بہت ہی زبردست طریقے سے میں بنا رہی ہوں ڈیفرنٹ انداز سے بنا رہی ہوں یہ کیلشیم اس میں بھرپور مقدار میں شامل ہوتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں آج میں کون سی ریسپی بنا رہی ہوں یہ ہے جی مکھانے کی ریسپی مکھانے کی چارٹ زبردست تھی تو سب سے پہلے میں نے ایک پیکٹ مکھانوں کا لے لیا ہے اس کو بلکل ڈرائے روشٹ کر رہی ہوں اس کو بھون رہے ہیں ہم ویڈاوٹ آئل کے اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اس کا کلر چینج ہو جائے جب تک ہم اس کو چمچہ چلاتے رہیں گے اور اس کو بھونتے رہیں گے اگر آپ نے میری پچھلی ریسپیز نہیں دیکھیں تو کانڈلی وہ وزٹ کیجئے میرے چینل پہ آئیے لائک اور سبسکرائب ضرور سے کیجئے اور مجھے بتائیے اور مجھے فیڈ بیک دیجئے مجھے موٹیویٹ کیجئے تو ہم نے اس کو بھون لیا ہے مکھانوں کو ڈرائے روشٹ کر لیا ہے اب ہمیں اس کے لیے کچھ چیزیں چاہیے چٹ پٹی سی ہم اس کی چارٹ بنا رہے ہیں جو یہ مختلف ہے نارمل چارٹ سے اور یہ غزائیت میں بھی بھرپول ہے اب اسی پین میں ہم نے جس میں ڈرائے روشٹ کیے اس میں میں نے دو ٹیبل سپون اوائل کی میں نے شامل کیے ہیں اور اس میں میں ڈالوں گی آدھا چائے کا چمچہ حلدی آدھا چائے کا چمچہ دھنیا پاودر اور آدھا چائے کا چمچہ چاٹ مسالہ اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے اور حضب زائقہ آپ اس میں نمک کا شامل کیجئے چاٹ مسالہ میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے آئل میں اس کو بھونیں گے مسالے کو اچھے سے جب یہ بھون جائے گا تو جو ہم نے ڈرائے مکھانے جو روشٹ کیے ہیں اس کو ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ریسپی بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور یہ بہت ہیلڈی سنیکس ہیں شام میں جو ہم کھاتے ہیں نارملی سمو سے پکوڑے تو اس سے بہتر ہے یہ ہم کھائیں یہ بہت ہیلڈی ہے اور آپ کو انشاءاللہ ضرور سے پسند آئے گی اس کو ہم مکانوں کو ہم نے شامل کر کے اچھا سا ہم چمچہ چلائیں گے اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چاہیے یہاں پہ میں نے ایک پیاز لے لی ہے ایک ٹیماتر لے لیا ہے دو تین ہری مرچے لے لیا ہے ہری دھنیا کے تھوڑے سے پتے لے لیا ہے اس کو میں چوپ کر لوں گی چوپ کرنے کے بعد اس مکانوں میں میں شامل کر دوں گی اور اس کو میں مکس کر دوں گی بس یہ ہماری ریسپی ہو گئی ہے بلکل تیار اس کو ہمیں ایک برتن میں نکال لیں گے اور اوپر سے لگائیں گے اس میں لیمو کا تڑکا لیمو کا رسم شامل کریں گے اس سے بہت ہی چٹ پٹی چارٹ ہو جائے گی اور اگر آپ چاہیں تو اس کے اوپر پاپڑی بھی ڈال سکتے ہیں یا جو سیو ملتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں وہ بھی بہت اچھا زائقہ دیں گے کیسی لگی میری یہ ریسپی مجھے فیڈبیک ضرور سے دیجئے اور آپ لوگ بھی ٹرائے کیجئے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ مکانے کی چارٹ اور آپ بھی اس کو بنائیں اور یہ کیلشیم سے بھرپور ہوتے ہیں کیسی لگی ریسپی مجھے فیڈبیک دیں جزاک اللہ پوچھے ریسپیز بھی میری دیکھیں چینل پہ اور لائک کریں سبسکرائب کریں